بولی ووڈ کے جانے مانے ابھینیتہ اور ڈریکٹر ستیش کاشک کا ندھن ہو گیا ہے اس دکھت خبر کی جانکاری ان کے قریبی دوست اور ایکٹر انپم کھیر نے ٹویٹ کر کے دی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جانتا ہوں کہ امرتیو ہی اس دنیا کا انتم سچ ہے لیکن یہ بات میں جیتے جی کبھی اپنے جگری دوست ستیش کاشک کے بارے میں لکھوں گا یہ میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا انپم کھیر نے لکھا کہ 45 سال کی دوستی پر ایسے اچانک پونڈ ورام Life will never be the same without you ستیش اوم شانتی ستیش کاشک نے 67 سال کی عمر میں اس دنیا کو الودا کہہ دیا ہے انپم کھیر نے اپنے دوست کو شدھانجلی دیتے ہوئے لکھا کہ ستیش تمہارے بینہ زندگی پہلے جیسی نہیں رہی گی ستیش کاشک بولی ووڈ کے مشہور ابھینیتہ، کومیڈین، سکرپٹ رائٹر، ندیشک اور نرماتا تھے ان کا جن 13 اپریل 1965 کو ہریانہ میں ہوا تھا بولی ووڈ میں اپنا بریک پانے کے لیے انہوں نے تھیئیٹر میں کام کیا فلم ابھینیتہ کی روپ میں ستیش کاشک کو 1987 میں آئی فلم مسٹر انڈیا کے کیلنڈر والے رول سے پہچان ملی تھی اس کے بعد انہوں نے 1997 میں دیوانہ مستانہ میں پپو پیجر کا کردار نبھایا تھا ستیش کاشک کو 1990 میں رام لخن کے لیے اور 1997 میں ساجن چلے سسرال کے لیے سروشریشت ہاس سے ابھینیتہ کا پرسکار بھی ملا تھا ستیش کاشک کی سکولی پڑھائی دلی میں ہوئی تھی کروڑی مل کالیج سے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے نیشنل سکول آف ڈراما میں ایڈمیشن لیا انہوں نے 1983 میں بولی ووڈ میں قدم رکھا تھا 1985 میں انہوں نے ششی کاشک سے شادی کی لیکن شادی کے بعد ان کے جیون میں دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کے دو سال کے بیٹے کا ندھن ہو گیا کچھ سمیں پہلے ستیش کاشک نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہیں فلم منڈی کے لیے کیسے کاس کیا گیا تھا یہ ان کے کریئر کی شروعاتی فلموں میں سے ایک تھی ستیش کاشک اپنے لکس کی وجہ سے کافی چنتہ میں رہتے تھے لیکن شام بینگل کی اس کلاسک فلم میں انہیں کام مل گیا تھا ایکٹر نے کپل شرما شو میں اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا اس وقت مجھے کڈنی سٹون کے بارے میں بتا جلا تھا میں اسپطال سے ایکس رے کرا کر لوٹ رہا تھا تب ہی مجھے شام بینگل جی کا فون آیا اور انہوں نے میری فوٹو مانگی میرے پاس فوٹو نہیں تھی اور یہ بھی پتا تھا کہ فوٹو دیکھ کر تو کاسٹنگ ہوگی نہیں میں نے اس ماحول کو تھوڑا امپروائز کیا میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس اپنی تصویریں تو نہیں ہیں لیکن ایکس رے ریپورٹ ہے میں اندر سے بہت اچھا انسان ہوں شام جی کو اس بات پر بہت ہسی آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے فیلم منڈی میں کام مل گیا ہے آج ستیش کوشک ہمارے بیش نہیں ہیں لیکن ان کی یادیں ان کے دوستوں کے ذریعے لوگوں کے بیچ مہکتی رہیں گی ان کے اگر قریبی دوستوں کی بات کی جائے تو انل کپور اور انپم کھیر یہ دو ان کے سب سے قریبی دوست ہیں جو ان کو کافی یاد کر رہے ہیں